اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد بن سلیمان ابو نعیم داوود بن قیس عمرو بن شعیب عبداللہ بن عمرو بن عاس سے روایت ہے کہ کسی نے رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سے عقیقہ کے متعلق دریافت کیا آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نافرمانی کو پسند نہیں فرماتا آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو ناغوار خیال فرمایا اس میں عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کر رہے ہیں اس عقیقہ سے متعلق جو کہ بچہ کی جانب سے کیا جاتا ہے آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا دل چاہے اپنے بچہ کی جانب سے قربانی کرنا تو کرے اور لڑکے کی طرف سے عقیقہ ہمیں دو بکریان برابر والی اور لڑکی کی جانب سے ایک بکری راوی داوود نے نقل کیا کہ میں نے حضرت زید بن اسلم سے دریافت کیا برابر والی سے کیا مراد ہے انہوں نے کہا کہ ملتی جلتی صورت میں دونوں ساتھ ہی زباہ کی جائیں حسین بن حریس فضل حسین بن واقد عبداللہ بن بردہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین کی جانب سے عقیقہ کیا محمد بن مسنہ عفان حماد بن سلمہ عیوب حبیب یونس قطاداہ محمد بن سیرین سلمان بن عامر زبی سے روایت ہے کہ رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے ارشاد فرمایا لڑکے کا عقیقہ کرنا مشروع ہے پس تم قربانی کرو اس کی جانب سے اور تم اس کے بالوں کو دور کرو احمد بن سلمان عفان حماد قیس بن سعد قطا تابوس مجاہد ام کرز روایت ہے کہ رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے ارشاد فرمایا لڑکے کی جانب سے عقیقہ کے واسطے دو بکرییاں ہیں برابر والی اور لڑکی کے واسطے ایک بکری عبید اللہ بن سعید سفیان عمر قطا حبیبہ بنت میسرا ام کرز سے روایت ہے کہ رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لڑکے کے عقیقہ کے واسطے دو بکرییاں ہیں برابر والی اور لڑکی کے واسطے ایک بکری ہے قطاباہ سفیان عبید اللہ ابن ابو یزید سباع بن ثابت ام کرز سے روایت ہے کہ میں رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حدیبیاہ میں حدی کے گوشت کا دریافت کرنے کے واسطے حاضر ہوئی میں نے سنا آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ لڑکے پر دو بکرییاں ہیں یعنی عقیقہ میں اور لڑکی پر ایک بکری مذکر ہوں یا مؤنس اس میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی جائز دونوں ہیں اختلاف افضل اور غیر افضل کا ہے کہ لڑکے کے واسطے دو بکرییاں اور لڑکی کے واسطے ایک بکری قطعباہ سفیان عبید اللہ ابن ابو یزید سباہ بن ثابت ام کرز سے روایت ہے کہ میں رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حدیبیاہ میں حدی کے گوشت کا دریافت کرنے کے واسطے حاضر ہوئی میں نے سنا آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ لڑکے پر دو بکرییاں ہیں یعنی عقیقاہ میں اور لڑکی پر ایک بکری مذکر ہوں یا مؤنس اس میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی جائز دونوں ہیں اختلاف افضل اور غیر افضل کا ہے کہ لڑکے کے واسطے دو بکرییاں اور لڑکی کے واسطے ایک بکری احمد بن حفظ بن عبداللہ وہ اپنے والد سے ابراہیم ابن تاہمان حجاج بن حجاج قطاداہ اقریماہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے حضرت حسن اور حضرت حسین کا دو مینڈوں سے عقیقاہ فرمایا یعنی دو مینڈے عقیقاہ میں زباہ فرمائے عمرو بن علی محمد بن عبد العلا یزید ابن زریع سعید قطاداہ حسن سمراہ بن جندب سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا ہر ایک لڑکا اپنے عقیقاہ پر گردی ہے اور قربانی کی جائے یعنی عقیقاہ کیا جائے اس کی جانب سے ساتھ میں دن اور اس کا سر مونڈا جائے اور اس کا نام رکھا جائے حارون بن عبداللہ قریش بن انس حبیب بن شہید نے کہا کہ مجھ سے حضرت ابن سیرین نے فرمایا تم حسن سے دریافت کرو عقیقاہ کی حدیث تو انہوں نے کسی سے سنی میں نے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ساموراہ سے سنی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حسن نے حضرت ساموراہ کو دیکھا ہے اور ان سے سنا ہے